اقرار کریں چند شیر یہ جناب دو چار ربائیات میں پیش کروں گا کہ اس کوچے میں جنابِ علی المرتضیٰ کی تعریف میں کہ اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے اس کوچے میں کب کسے گزر ملتا ہے ہر گام پہ ایک سیلِ خطر ملتا ہے جب دانشِ دنیاوی کے بجتے ہیں چراغ تب جا کے کہیں علی کا در ملتا ہے ہیلی 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 جب دانشِ دنیاوی کے بجتے ہیں چراغ تب جا کے کہیں علی کا در ملتا ہے لکھ لیجیے لوہِ دل پہ با خطِ جلی اللہ 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 لکھ لیجیے لوہِ دل پہ با خطِ جلی یہ بات جو کہ گئے زمانے کے ولی مل جاتی ہے انسان کو فلاحِ دارین گر حبِ نبی کے ساتھ ہو محرِ علی محرِ اللہ محرِ اللہ محرِ اللہ ایک اور روای پیش کروں گا جناب سیدہ زینب کے حضور یہ ٹیلی وین پہ ہر سال میں وہاں محفلِ مسالمہ میں شریک ہوتا ہوں تو اس دفعہ بہت قرآن مچا افتخار آرہے فور بڑے بڑے اچھے لوگ روئے اس کیفیت ایک پیدا ہوگی تھی تو یہ محبت کی بات ہوتی ہے صرف تعریف کرنا نہیں ہوتا کچھ گریہ بھی ہونا چاہیے صرف زبانی جمع خرج نہیں ہونا چاہیے کہ آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں لینا سند نجات مشکل تو نہیں نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے زینب کے لیے خطبہ زینب ہر کان میں رس گھول رہے ہوں جیسے جبریل زبان کھول رہے ہوں جیسے دربارے دمشق میں وہ زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہیں اور یہ عرضو نسبت پنجتن قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے آیاں ہو پنجتن کی نسبت یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تاہشر زہراؤ حسین اور حسن کی نسبت یہ ایک سلام کے چند شیر لافِ نبرد سبتِ پیمبر کے سامنے لافِ نبرد سبتِ پیمبر کے سامنے ارے قطرے کی کیا بسات سمندر کے سامنے مو دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا مو دیکھتے ہی دیکھتے سورج کا پھر گیا ٹھہرا نہ ان کے روحِ منور کے سامنے اور دیکھا حسین کو تو یہ زہرہ پکار اٹھیں دیکھا حسین کو تو یہ زہرہ پکار اٹھیں کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے دیکھا حسین کو تو یہ زہرہ پکار اٹھیں کانٹے بچھے ہوئے ہیں گلے تر کے سامنے یہ شیر توجہ سے سنیے جائے آج اور کل کا ایک لفظ پیش کر کہ اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج ارے کل کیا پیوگے ساکھی قوسر کے سامنے اصغر کی تشنگی یہ صدا دے رہی ہے آج کل کیا پیوگے ساکھی قوسر کے سامنے اور مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرہ کے چاند پر مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرہ کے چاند پر دکھلا دیا یہ ہرنے وہیں مر کے سامنے مرتے ہیں لوگ اس طرح زہرہ کے چاند پر دکھلا دیا یہ ہرنے وہیں مر کے سامنے اور عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے عباس بولے کوئی سکینہ سے جا کہے چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے اور لاکھوں سلام بنت علی تیرے نام پر لاکھوں سلام بنتِ علی تیرے نام پر گھبرائی تو زرانہ ستم گر کے سامنے لاکھوں سلام بنتِ علی تیرے نام پر گھبرائی تو زرانہ ستم گر کے سامنے اور دیکھئے زبان کے حوالے سے بھی بسم اللہ کیونکہ وہاں لکھنو یوپی کے لوگ بہت ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو زبان کا لطف بھی ہوتا ہے وہاں چلتا ہے دو زبان کا ایک مقام ہے وہ کھل بلی مچی کہ موطل ہوئے حواث وہ کھل بلی مچی کہ موطل ہوئے حواث سٹھے آ گئی تھی فوج بہتر کے سامنے وہ کھل بلی مچی کہ موطل ہوئے حواث سٹھے آ گئی تھی فوج بہتر کے سامنے اور شہر دیکھئے کہ بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے خبال اللہ خبال اللہ خبال اللہ بیعت طلب حسین سے یوں تھے یزید و شمر مفلس کھڑے ہوں جیسے تونگر کے سامنے اور آخری شیر کہ خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی خالی در حسین سے جاتا نہیں کوئی بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے خالی خیلیت 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 مطاقہ یزیدیت مطاقہ در حسین سے جاتا نہیں کوئی بیٹھے رہو نصیر اسی در کے سامنے ماشاءاللہ 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 باڑے واسطے تھے وقت نہیں ہے نا میں میاں پہ اشک ڈھلا تھم رہے رہے نہ رہے یہ اتفاق ہے باہ ہم رہے رہے نہ رہے اس لیے جائے ماشاءاللہ ایک چیز میں پیش چند شیل کروں گا پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لبے دریاء پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لبے دریاء وہ غیر نہ تھا سبت نبی تھا لبے دریاء رنگین رہا دشت شہیدوں کے لہو سے رنگین رہا دشت شہیدوں کے لہو سے بہتا ہی رہا خون کا دریاء لبے دریاء اور شیر دیکھئے جناب کے ہے ماتم شبیر کی ایک زندہ شہادت ہے ماتم شبیر کی ایک زندہ شہادت موجوں کا یہ سر پیٹتے اٹھنا لبے دریاء ہے ماتم شبیر کی ایک زندہ شہادت موجوں کا یہ سر پیٹتے اٹھنا لبے دریاء اس سوچ نے پہروں دلِ مزدر کو رولایا اس سوچ نے پہروں دلِ مزدر کو رولایا وہ بندشِ آب اور وہ پہرا لبِ دریا امواجِ ستم کھیل رہی تھی سرِ بالین امواجِ ستم کھیل رہی تھی سرِ بالین عباس پڑے تھے گوہراسہ لبِ دریا اے اہلِ جفا پیاس سے پیاسوں کی نہ کھیلو پہنچے نہ کہیں سیدہ زہرہ لبِ دریا اے اہلِ جفا پیاس سے پیاسوں کی نہ کھیلو پہنچے نہ کہیں سیدہ زہرہ لبِ دریا شیر سنیے سماعت فرمائیے کہ شاہِ شہدہ کیسے ادھر پاؤں اٹھاتے شاہِ شہدہ کیسے ادھر پاؤں اٹھاتے ارے چل کر کہیں آیا کوئی دریا لبے دریا شاہِ شہدہ کیسے ادھر پاؤں اٹھاتے شاہِ شہدہ کیسے ادھر پاؤں اٹھاتے چل کر کہیں آیا کوئی دریا لبے دریا تھا مرتبہ اترت زہرہ کے منافی تھا مرتبہ اترت زہرہ کے منافی دو بوند کے چکر میں علجنا لبے دریا تھا مرتبہ اترت زہرہ کے منافی دو بوند کے چکر میں علجنا لبے دریا گر زہمت یک گام وہ کر لیتے گوارا گر زہمت یک گام وہ کر لیتے گوارا خود بڑھ کے قدم چوم نہ لیتا لبے دریا گر زہمت یک گام وہ کر لیتے گوارا گر زہمت یک گام وہ کر لیتے گوارا خود بڑھ کے قدم چوم نہ لیتا لبے دریا لیکن جھکنا سرِ شبیر کی فطرت میں نہیں تھا جھکنا سرِ شبیر کی فطرت میں نہیں تھا جھک جاتے تو کچھ دور نہ تھا نہیں تھا لبے دریا جھکنا سر شبیر کی فطرت میں نہیں تھا جھک جاتے تو کچھ دور نہیں تھا لبے دریاء اور حباس میں حیدر کا لہو دوڑ رہا تھا حباس میں حیدر کا لہو دوڑ رہا تھا دشمن سے لڑے وہ تنے تنہا لبے دریاء حباس میں حیدر کا لہو دوڑ رہا تھا دشمن سے لڑے وہ تنے تنہا لبے دریا اور پیوستہ قدم چومنے اٹھتی رہی لہریں لبے دریا سے مناسبت کو دیکھیا کہ پیوستہ قدم چومنے اٹھتی رہی لہریں دیکھا جو محمد کا سرابہ لبے دریا پیوستہ قدم چومنے اٹھتی رہی لہریں دیکھا جو محمد کا جب ابن علی جھون کے پہنچے سر مقتل جب ابن علی جھون کے پہنچے سر مقتل ایک شور اٹھا سلِ علا کا لبے دریا اور ہر منظر شاہ صاحب آپ ملعا فرمائیں کہ ہر منظر فطرت کو وہاں پاسِ عدب تھا ہر منظر فطرت کو وہاں پاسِ عدب تھا موجے ہی نہ تھی ناسیہ فرسا لبے دریا ہر منظر فطرت کو وہاں پاسِ عدب تھا موجے ہی نہ تھی ناسیہ فرسا لبے دریا اور ہر حریتِ اظہار کا تابندہ نشان ہے حریتِ اظہار کا تابندہ نشان ہے ابباس تیرا نقشِ کفے پا لبے دریا ہر حریتِ اظہار کا تابندہ نشان ہے ابباس تیرا نقشِ کفے پا اور اے قاسمِ گلرو شبِ آشور کے دولہ اے قاسمِ گلرو شبِ آشور کے دولہ گاتی رہیں لہریں تیرا سہرہ لبے دریا اے قاسمِ گلرو شبِ آشور کے دولہ گاتی رہیں موجیں تیرا سہرہ لبے دریا اور شیر سماد طلب ہے کہ موجوں کے مدو جذر نے لی اس کی بلائیں موجوں کے مدو جذر نے لی اس کی بلائیں چہرہ تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا لبے دریا موجوں کے مدو جذر نے لی اس کی بلائیں چہرہ تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا لبے آخری شیر اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے شبیر کے قدموں میں جو ہوتا لب دریا تارے تکبیر تارے رسالہ تارے حیدری مستان علیہ گرہ شریف عرص علوم محر علی نصیر ملل عرص علیہ گرہ شریف